جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے عبداللہ ابن مسعود ایک صحابی ہے جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے عبداللہ تم قرآن پڑھو قرآن پڑھو میں سننا چاہتا ہوں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے آپ پر قرآن نازل ہوا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں پڑھوں اور آپ سنیں گے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آئے عبداللہ مجھے دوسروں سے سننا اچھا لگتا ہے آئے عبداللہ آپ پڑھوں میں سنوں گا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہے قرآن پڑھنا شروع کرے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سن رہے تھے سر نیچے کرے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو غور سے سن رہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن کی خیرت کر رہے کر رہے کر رہے پھر اس کے بعد جب سور نیسا کی آیت نمبر اکتالیس فارٹی ون اس آیت پہ جب صحابی پہنچے اس میں کیا ہے فَكَيْفَ اِذَا جِعْنَا مِن كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا بس کیا حال ہوگا اس وقت جس وقت کے ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرماتے ہیں کہ اس وقت یعنی خیامت کا دن ہوگا اس وقت ہر امت سے ایک گواہ کو ہم لائیں گے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان تمام لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے جب یہ آیت پر صحابی پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عبداللہ بس کرو اے عبداللہ بس کرو صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں جیسے ہی یہ آواز سنا کیونکہ میں تو نیچے سر رکھ کر قرآن پڑھ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے یہ کہتے ہوئے سنا اپنا سر اٹھا کر دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اللہ کے لئے غور کرنا قرآن جس پر نازل ہوتا تھا وہ نبی اسی قرآن کی تلاوت کو غور سے سن بھی رہے ہیں اور سنتے ہوئے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں کیوں وجہ کیا ہے عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور مجھ سے کہا کہ اے عبداللہ بس کرو ہم لوگوں کو اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے اس آیت میں وہ کونسی بات تھی جس کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آیا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں رونا آیا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر کہا جا رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیامت کا دن ہوگا اس دن تمام لوگ جب اللہ رب العزت کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے تو ہر امت میں سے ہر امت کے ایک نبی کو گواہ کی طور پر بلائیں گے اللہ تعالیٰ اور تمام امتوں پر اے محمد تم کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں پر اس منظر کو یاد کر رہے تھے اس قیامت کے منظر کو یاد کر رہے تھے ذہن میں سوچ رہے تھے اللہ وہ قیامت کا منظر ہوگا اس دن جہنمی کون جنتی کون فیصلے کا دن ہوگا کس کے دائیں ہاتھ میں نام عمال رکھے جائیں گے کس کے بائیں ہاتھ میں نام عمال رکھے جائیں گے اور لوگوں کی حالت کیا ہوگی خیامت کی گرمی کیسی ہوگی خیامت کی تکلیف کیسے ہوگی اس دن کی وہ قیامت کے منظر کو اس حالت کو یاد کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ رہا ہے اللہ کے لئے غور کرنا یہی وہ قرآن یہی ہے وہ قرآن جو کہ آج بھی ہم پڑھتے ہیں کیا ہم لوگوں نے بھی کبھی اس طرح سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے غور کرتے ہوئے پڑھا ہے یہ اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے تو بہرحال آج ہماری حالت یہ ہے ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے دل اصل میں پتھر بن گئے کیونکہ ایک تو دنیا کی محبت زیادہ بیٹھی ہوئی ہے تو اب جہاں دنیا کی محبت زیادہ بیٹ گئی ہے ہمارے دل میں تو پھر آخرت کی فکر ہی نہیں رہی آخرت کی سوچ ہی نہیں رہی اب دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہو گئی کہ اسی لئے دنیا کی کوئی چیز چھن جاتی ہے گم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے یا نقصان ہو جاتا ہے دنیا کا تو ہمیں رونا آتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہمیں درد ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں لیکن آخرت کے تعلق سے وہ سوچ ہماری نہیں بنتی آخرت کے تعلق سے وہ درد ہمارا نہیں رہتا وہ دکھ و تکلیف نہیں رہتا اللہ کے لئے غور کرنا کیونکہ ہمارے دل پتھر بن گئے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ سور بخرا کی آیت نمبر سیونٹی فور سور بخرا کی آیت نمبر سیونٹی فور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی حالت کو بیان کرتے ہوئے ترجمہ کیا ہے اس آیت کا پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے ہو گئے بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل پتھروں جیسے بن گئے اسی لئے تم کو رونا نہیں آتا اسی لئے قرآن پڑھ کر تمہیں ڈر نہیں لگتا اسی لئے قیامت کے واقعات اور جہنم کے تعلق سے عذاب کے تعلق سے سن کر تمہارے دل نہیں پگلتے کیونکہ تمہارے دل پتھر نہیں نہیں بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں کیونکہ بعض پتھروں سے تو نہریں بہ نکلتی ہیں اور بعض تو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں پتھر بھی تو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں پتھر بھی تو کبھی اللہ کی ڈر سے پھٹ جاتے ہیں پتھروں سے بھی کبھی پانی نکلتا ہے لیکن تمہارے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تمہارے آنکھوں سے آسو نہیں نکلتے اللہ کے لئے غور کرنا کہیں یہ آیت کہیں یہ آیت مجھے تو سبق میرے بارے میں تو بتا نہیں رہی ہے اپنے آپ سے سوال کرنا کہ یہ آیت میں جو صفت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے دل پتھر ہو گئے ان کو رونا بھی نہیں آتا ان کو ڈر نہیں لگتا ان کو تکلیف نہیں ہوتی کہیں میں ایسا تو نہیں ہوں کہیں میرا دل ایسا تو نہیں ہے اپنے آپ سے سوال کرنا اگر ہاں مجھے دنیا کی تکلیف دنیا کی نقصان دنیا کی پریشانیوں سے تو رونا آیا لیکن اللہ کی کتاب اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتیں عذاب کے تعلق سے آیتیں سن کر میں نے کبھی نہیں رویا تو پھر سمجھ لینا کہ میں اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا یہ اللہ کا عذاب ہے اللہ تعالیٰ رونے کی توفیق نہیں دیتا ان کے دل پتھر بن جاتے ہیں پتھر بن جاتے ہیں اللہ کا ڈر ان کے دل میں نہیں رہتا یہ اللہ کا عذاب ہے اس پر خاص طور سے مرد حضرات مرد حضرات خاص طور پر یہ کہتے ہیں کہ نئی جی رونا تا عورتوں کی صفت ہے ہم مرد ہیں ہم کیوں روئے ہم تو روتے ہی نہیں ہم کو رونا آتا ہی نہیں اللہ کے لئے غور کرنا دنیاوی اعتبار سے تو اگر کوئی مرد نہیں روتا تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ تو بہت بڑا اچھا آدمی ہے وہ تو طاقت والا ہے وہ تو روتا ہی نہیں ہے لیکن نئی نئی آخرت کے اعتبار سے سوچیں گے تو سب سے بڑا نقصان میں وہی ہے جو اللہ کے در سے نہیں روتا سب سے بڑا نقصان میں وہی ہے اللہ کی رحمت سے محروم کیونکہ ہر نبی نے رویا ہر صحابی نے رویا یہاں تو پتھروں کے رونے کی ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اس سے بھی زیادہ سخت ہم ہو گئے تو بھی سمجھ لینا کہ ہمارے دلوں میں کتنی ایمان کی کمزوری ہے اور ہمارا ایمان کیسا ہے اور صحابہ کا کیسا تھا اپنے آپ سے